پہلے نمبر پہ آپ کے ترتیب کے حساب سے اور جو میٹر لائف نے جو یہ پروگرام چیٹ کیا ہے اس کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ نمبر ون پہ کون سے فلم ہے آپ کی نمبر ون نمبر ون پہ میڈی سنٹی میٹ کی ایک ہی فلم ہے تیہی رانی تیہی رانی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ایسی فلم بنوا دی مجھ سے ایسا ایک شاکار فلم بن گی تو مجھے خود یقین نہیں آرہا کہ یہ فلم ایسی فلم بن گی صرف بن جائے گی اور جو اس میں آگا تالیس ہم نے کام کیا اور جو اس میں امنا یسو خان سم نے کام کیا وہ تیکھنے والا کام ہے جو نیلو بیگم نے کام کیا اس میں لیکٹیو رول کیا نیلو بیگم نے اس میں کیا رول اور امنا ممتاز بیگم نے تیرانی ممتاز بیگم نے کیا انجمن نے توائی پر رول کیا جو فادا نے اس میں ایسی سے تھی اچھے دیکھیں سالہ صاحب میں میں نے بزمار شرکھازا رائی تھا اور انجمن سے پیار کرتا ہے اس میں ریورس کیا کہ انجمن توائی پر اور انجمن پیار کرتا ہے بزمار شرکھاز ہے اور بزمار شرکھاز کون ہے وہ یوسو خان سال یہ تیکھتا ہے اور یوسو خان سال اتنے خوبصورت ہے اس میں تیرانی میں تیکھنے والے پیر تو یہ ایک ایسی سنٹیمرٹ کی فلم ہے سمجھتا ہوں کہ اس کا سارا میوزک ہمارا اور وہ کانا تیرانی ہے آئیو میراتا ڈیر رفا جنہ جمعیہ کے رہنے لہ جانی ہے یقین کہ جب یہ کانا میں پیار کرنے لگا تو مجھ سے ایک گھنٹا سوا گھنٹا شاور نے ہوتا ہے میں نے یہ سارا جب میں اریج کرتا تھا شاور سے میرے آنسوں نکلا تھا کانا چلتا تھا میرے آنسوں نکلا تھا میرے برداش ہی نکلا تھا پوچھے ایک سنٹیمرٹ سبنا شاکر بھائی بیتھیوں کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ماں کے باہد اگر کوئی سنٹیمرٹ ہوتا ہے پہن ہے بیتھی کا سنٹیمرٹس ہے وہ بہت ہی عجیب ہے یعنی وہ پیار لفظوں میں بھیار نہیں ہو سلسان یہ پیار کیا ہے تو لیازا پھو میں پھر ربنا میری آگر تالی صاحب نے پیار کیا ہے کہ لیا کیا ہوا میں نے آگر جی مجھ سے کام نہیں ہو رہا یہ گانا سنتا ہو پیسے نہیں خوصہ کرو باندھو آپ کو قائم کرو گانے میں وہ بھی تھے آگر صاحب سے تلس تکیوی تھے سارے تو حجیث الخان صاحب ہی تھے بات پھر اللہ نے یہ دور بھی رائی صاحب کا تھا لیکن اس کے بعد جو آپ نے سبحان صاحب کو کاف کیا تھا اس کی کیا وجہ تھا اس لیے کہ سالہ صاحب میں میں رائی صاحب ہوں لے چکا تھا اور رائی صاحب اور انجمن توائف تھی رائی صاحب اندماج تھے تو اگر میں اس میں بھی اپنا رائی صاحب رکھتا تھا تو سیم بات بن جانے تک بن جانے نچی نا بلو یہ وہ بنا اس میں ہی ہے تو ادھر میں یہ جو چکا تھوائف ہے یہ بزمارش سے پیار کرتی ہے یہ ڈیورٹس ہے لہذا جس بزمارش سے پیار کرتی ہے تو بزمارش میں نے دلست فرزا سب سے پانکا چانکا بھی ہو لہذا اس کے لیے یوسف خان صاحب سوٹی ہے سالے تو اللہ نے ایسا فیصلہ کروایا کہ وہ فلم بڑی اور یہ فلم بھی آپ کی پورے ملک میں پورے ملک میں میں کہتا ہے یہ ایسی چلی یہ فلم یہ تو جو سکھوں نے پسند کی ہے باہر کے ملک میں پسند کی ہے لینڈرم نے ہر جگہ دیکھو اور اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ سرغوطہ سے مجھے ایک خاتھ آیا کہتے ہیں صاحب 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 یہ خوشی ہوگی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو جہیز میں میں نے سیرا نہیں کا پرنٹ دیا کہ پٹی یہ فلم دھور دیکھنا جب فلم دیکھنے میں دل کے در در یہ فلم دیکھنا جب کیر گر میں جانا میں اکھوں میں سوال پروردگار چلی خورت بادشکر اس کا مطلب ہے کہ وہ فلم جو لوگوں کو دل پر اثر کرتی ہے اور جو انہیں مذہب اپنا مذہب کو تاسر شور دی ہے اور کچھیں انہیں میسج دیتی ہے تو میری یہ کام یابی اس سے بڑی کامیابی کیا ایک ٹیکٹر کے لئے اس سے بڑی کامیابی کیا ہوسکتی ہے تو یہ اور شاکر بھائی آخر میں میں پبلک کو ایک پیسیج رہو دوں گا کہ زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے کہ آپ سمجھ دے ہیں کہ آپ نے جو کامیاب کر رہے ہیں یا جس کام میں بھی آپ نے ہاتھ جالا ہے اور جس مقصد میں بھی آپ پانا چاہتے ہیں مقصد کو تین کام کی یہ تین کام کر لیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کا راستہ نہیں رکھ سکی نمبر ایک نماز نمبر دو ترود پاک قفر نمبر تین ماں باپ خدمت اگر زندہ ہے تو ان کی بے تہاشا خدمت کریں اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کی مقصد کی دعا کریں یہ تین چیزیں بنالیں یہ میری ارتجاہ ہے آپ سے کامیابی آپ کے قدم کریں انشاءاللہ سر بہت شکریہ کہ آپ نے تفتیل سے یہ ٹاپ ٹین جو ہم نے ایک سیٹ اپ رکھا تھا اور دس فلمیں آپ کی ہم نے چوائز کی تھی ویسے تو بغول آپ کے اور بہت ساری فلم بہت ساری فلمیں ان میں سے دس نکالنا بڑا مشکل بڑا مشکل اب انشاءاللہ ناظرین کے کومنٹ آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ پروگرام انہوں نے کس حد تک پسند کیا ناظرین نے میرے ساری فلمیں دیکھیں اور اب تک یوٹیوب چینلز پہ دیکھتے ہیں سر بہت شکریہ انشاءاللہ پھر اسی طرح کا پروگرام انشاءاللہ انشاءاللہ ملاقات اللہ اللہ ملوکتے ساری فلمیں ساری فلمیں بہت شکریہ انشاءاللہ میرے نالدیاں کہیں دیا نے تیرے تیو وقتے بلو کہ تُو عزتہ شیر پاگل کر سکوئی گانویں یکینیں کہ وقت سدہ تیرا ساتھ دے گا اے سرجائی وقت نے تی کرتی شہن شامدہ ساتھ نہیں دیتا سپیر گھرور کیٹی گان دی بہت سانے کہنے آج زور میں یک خامی ٹھائی کہ پہلے خابچ ملے نیا آمانگے وہ انہیں سال پھالیا اور انہوں نے خابچ ملے گے